بسم اللہ الرحمن الرحیم اپ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو سکوٹ لینڈ یارڈ پولیس ہے انہوں نے محتر طرح کے جرمانے جو ہیں وہ بھیجنے شروع کر دی ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے یہ پارٹیز اٹینڈ کی تھی اس میں کافی زیادہ سٹاف وہ بھی ہے جو ڈاننگ ٹینڈ سٹریٹ میں کام کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ کنزرٹر پارٹی کے ایمپیز بھی اس میں شامل ہیں کچھ چند ایک منسٹرز کے بھی نام سامنے آ رہے ہیں لیکن واضح نہیں ہے کہ وہ کون کون سے منسٹرز ہیں لیکن اب سکوٹ لینڈ ی نے فائن جو ہیں وہ بھیجنے شروع کر دی ہیں بورا جونسن جو کہ کافی زیادہ ریلیکس نظر آتے ہیں اصل میں اس وقت میڈیا کی جو تمام طرح توجہ ہے وہ یوکرین سے ریلیٹڈ جو کیسز ہیں ان پر کنورٹ ہو چکی ہے جس کی وجہ سے بورا جونسن کو ایک ایج ملا ہے اس کی تمام کاروائی کو بھولنے کا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ یاد رہے کہ آپ پوزیشن اور باقی کچھ ارگانزیشن کافی زیادہ بورا جونسن پر کنٹینیوسلی تنقید کر رہی ہیں کہ بورا ج جونسن کو تحقیقات کیونکہ اس کے اگینسٹ ہو رہی ہے تو اس وجہ سے اس کو جو ہے وہ رزائن دے دینا چاہیے لیکن بورا جونسن ابھی تاکر رزائن کی طرف بالکل بھی جاتے ہوئے نظر نہیں آتے اور نہ ہی مستقبل میں ایسا کی ان کا ارادہ ہے لیکن آہستہ آہستہ جرمانوں کے ایشو ہونے کے بعد یہ نظر آ رہا ہے کہ بورا جونسن کے گرد بھی گھیرہ تنگ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ادھر سے پریٹی پٹیل جو ہے ان کے گرد بھی کچھ نئے سکینڈل جو ہے وہ سامنے آنے کے بعد گھیرہ تنگ ہونے کی امید ہے جس کے بعد ہو سکتا ہے کہ کنزرٹو پارٹی میں مزید سکینڈلز و مزید پرولم سامنے آئی اور آخر کار اس پارٹی کو اپنی حکومت سے رزائن دینا پڑے اب دیکھتے ہیں نئی اپ ڈیٹ کیا آتی ہے لیکن بورا جونسن کے گرد مزید گھیرہ تنگ کرنے کے لیے مختلف پارٹیز اور مختلف اداروں کی طرف سے کاروائیاں شروع کر دی گئی ہیں تو دوستو اس کا لنک آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گا ملیں گے نیکس وڈیو میں نئے نیوز اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ